آج چرچہ کرتے ہیں ہمارے مہمان سے اور مجھے تو ان کی بات سنکے ایسا لگا کہ اگر ایم بی اے کرنی ہے تو ایسے وقتی سے بھی آپ اگر دو مہینے بھی ان کے ساتھ رہیں تو شاید جو ایم بی اے میں تین سال میں آپ سیکھیں گے وہ آپ کو دو مہینے میں شاید سکھایا جا سکتا ہے کشندر کیا کیا کیسے کیا آپ نے ذرا بتائیے سوی کو میرا پرنام چھوٹوں کو ڈھیڑ سارا پیار اور سر کا سواگت ہے پاتلی پوتر کے اس دھرتے پہ سر نے بہت ہی اچھا ٹوپک اٹھایا ہے میں بھی کبھی آپ کی طرح کے آپ کی ایج میں تھا انجنیرین کر رہا تھا گجرات میں اور اس میں بھی خیال آتا تھا کی کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو سر جو یووہ وستہ ہوتا ہے جو ہمارا محول ہوتا ہے یووہ وستہ میں سماج کا پریوار کا راج کا دیش کا وہ کہیں نہ کہیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں یووہ جو کرنا چاہتا ہے اس کی طرف وہ پریریت نہیں کرتا ہے آج میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ انجنیرین کر رہا تھا اس میں بھی کرنا چاہتا تھا ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میں کچھ بھی کروں بیہار آکے کروں اپنے پردیش واسیوں کے کلیوں کیونکہ ایک ہی سپنا ہے کہ بیہار کو ویکشت کرنا ہے لیکن انجنیرین کرنے کے بعد امبی اے کرنے گیا ہے اس کا کارن تھا جو کہ نیدھی نے بتایا you need that confidence آپ کے پاس اگر وہ confidence نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایک اچھی degree آ جاتی ہے تو آپ کا پریوار آپ کا سماج سمجھنے لگتا ہے نہیں now he has got the knowledge now he has got that اب بڑیا نوکری مل جائے گی بڑیا نوکری نہیں اس کے بعد آپ کی بات کو سماج میں پریوار میں کاٹنے والے لوگ کم ہو جاتے ہیں ہمارے درشک جو گھر بیٹھے اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اس یوک نے نہ کہ آئیم احمد آباد سے ایم بی اے ڈگری کر کے واپس بیہار آئے اور آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ بیہار سے ہر ورش چوالیس لاکھ لوگ 4.4 ملین پیپل گو آؤٹ او بیہار to find the jobs اس وقتی نے واپس آکے بیہار میں کام کرنا شروع کیا کسان کا بیٹا ہے اس لئے کسانوں کے ساتھ مل کے کام شروع کیا جو کسان یہاں پہ میں تو حیران اور کسان یہاں پہ آپ لوگوں کو حیران ہوگا جو آپ ڈلی بیہار کہیں بھی آپ بنگال کہیں بھی بیٹھے ہوئے اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہاں پہ ایکڑوں میں بات نہیں کرتے زمین کی یہاں بات کرتے گٹھوں میں اور ایک گٹھا جو ہوتا ہے ایک سو چالیسوہ بھاگ ایک ایکڑ کا اتنا ایک گٹھا ہوتا اور کسی کے پاس یدی بیس گٹھے چالیس گٹھے اگر جگہ ہے وہ بھی ٹھیک مانا جاتا ہے اگر کسی کو دو تین ایکڑ جگہ ہو وہ تو بہت ہی امیر کسان مانا جاتا ہے ایسی ستھیتی میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا آج ان کے ساتھ پندرہ ہزار سے زیادہ کسان ساتھ میں لگیں سب ملجول کر کے کھیتی کرتے ہیں سبزیوں کی ان کے ماتا پتہ نے ان کے بھائی بہنوں نے سب نے ان کی اپوزیشن کی کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہیں بہت ان کو ڈانڈا کہ تم اچھی جگہ جا کے نوکری کرو کام سے ٹھیک سے کرو اب اس کے آگے ان سے سنتے ہیں کیا کیا ہے اچھار اپریل دوہزار ساتھ کو ڈگری ہونے کے بات واپس آیا پٹنا بس ایک سپنے کے ساتھ کہ ویہار کو ویکشت کرنا ہے تو سپنے میں لگا کہ شروعات کہاں سے کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس ڈگری ہے آپ آئے محمدہ باد کے گولڈ میڈلیسٹ ہو ٹوپر ہو سب اچھا ہے لیکن آپ کو جب اپنے سماز کو آپ دیکھتے ہو اپنے پردیش کو دیکھتے ہو تو وہاں لگتا ہے کہ آپ کو کہیں کچھ اور سٹارٹ کرنا پڑے گا جس سے کی حل چل مٹ چے جس سے کی لوگ آپ کو notice کرے آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو بچپن سے گاہ میں پلا بھڑا تھا میرا گام ہے اونگاری محمد پور یہاں سے چھپن کلومیٹر دور ہے ایک انگر سرائی سلامپور ویدان سوات چیتر میں ایک انگر سرائی بلوک میں نالندہ جیلے میں تو بچپن سے دیکھتا آیا تھا سبجی کے کسانوں کو اپنے گھر میں پروشی میں سب جگہ پہ ان کی کیا سمجھ سیاں کیسے ہے تو وہاں سے کام سٹارٹ کیا جی کہ چلو ہم لوگ سب کھیتی کر رہے ہیں اب دو روپیہ کمارے ہیں اس کے جگہ تین روپیہ کیسے کمارے ہیں اگر دو روپیہ پروفیٹ ہو رہا ہے تو تین کیسے ہوگا انہوں نے گارنٹی کیا جو کسانوں کیونکہ شروع میں ریزیسٹنس کیسانوں کیونکہ چرچہ سٹارٹ کیا کہ ہمیں اگر ادھیک پیسہ چاہیے تو ہمیں کوسٹ پروڈکشن بھی کم کرنا ہے اور ساتھ میں جیادہ پرائیس لینا ہے جیادہ پرائیس کئیسے ملے گا دونیا جو لکس ساب ان کا پیسہ دینے کو تیار ہے لیکن آپ کے گھر میں ساب بینا رائپر کا ہے اس کا پیسہ نا ملے گا تو آیا کی کئیسے ہم اپنے پروڈکٹ کا جو کی ام بی ایم سکھا تھا بہت اچھے سا آئے محمد آباد میں کیس طرح سے برانڈنگ کیا جاتا کیس طرح سے پوزیسننگ کیا جاتا تو ان کے پروڈکٹ کو لے کر برانڈنگ پوزیسننگ سٹارٹ کیا سمریدھی کے نام سے آج یہ انڈیا کے کم سے کم پان سہروں میں بکتی ہے یہ سبجی اور اس کو لے کر کے ہم نے سٹارٹ کیا اس کو ایک طرف تو کسان تھے دوسری طرف کم سے کم نو مہینے ہماری ٹیم نے لگایا سبجی کسانوں کے بیچ میں سبجی بیچنے والوں کے بیچ میں تو جتنی کھراب حالت ہمارے کسانوں کے تھی اتنی کھراب حالت جو پٹنا میں اور دوسرے سہروں میں آپ روڑ کے کنارے سبجی بیچتے ان کی تھی سولہ سبجی یوز کرنے والے لوگوں کو بڑا خراب سبجی ملتا تھا یعنی پیسٹی سائیڈ کیمیکل سے بھرا ہوا سبجی پینا کو ڈنکا گریڈ کیا ہوا تو سولہ سے 20 گھنٹے جو ہمارے روڑ کے کنارے سبجی بیچنے والے ہم من کام کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی سمسیہ تھی کہ وہ ادھاری پہ سبجی لاتا اس کے کران 90 روپیہ کے دگہ 100 روپیہ لوٹانا پڑتا ہے تو ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے ان کو بھی ایک من کارٹ کا ایزاد کیا جہاں انجنرینگ میں پڑھائے کیا تھا تو ڈیجائننگ کیا کارٹ کا خود انجنرینگ کے ڈگری کام آئی ایک بات تمہیں بتا دینا چاہتا جب چرچہ ہو رہی تھی آپ جو بھی جنگی میں کر رہے سب کا utilization ہے بس اس کو دماغ میں ڈال کے رکھ جنگی کہ کہی نہ کہی مور پہ اس کا utilization ہے وہ کر کر کے جب start کیا تو یہ ایک فیمس ہو کہ جو سبزی والے کسان ہیں وہ بھی ہمارے کسان ہیں ان کے لئے ہم یوجی بنانی چاہیے اور یہ کر چاہیے تو یہ لے کر کہ ہم لوگ start کی لیکن ایک چیز اور اس میں ہوتا گیا پہلا دو تین سال تو اکیلے ہم لوگ چلتے رہے لیکن سپنا تو دماغ میں بیہار کو وکشت کرنا ہے اب اکیلہ چنہ کتنا بھاڑ پھوڑے گا دیکھیں جب بھی کرے گا کشند اکیلہ ہی کرے گا تو اکیلے پن کو دور کرنے کے لئے جب ہم لوگ نے start کیا تو بہت سارے لوگ آئے اس میں سے دو تین سال میں لوگ نکل کے چلے گئے کیونکہ جو بیہار کے لوگ جانتے ہیں بیہار کی اپنی پریسانیاں ہیں ہم لوگ یہاں سار ایک سب دیوز کرتے ہیں رگڑ ہم لوگ بیہار ادھمی سنگ میں دس زار سے زیادہ میمبر ہیں جہاں پہ آپ جیسے ینگ لوگ کے بیچ ہم لوگ کارکرم کرتے ہیں اور ان میں سے بیچ ادھمی بناتے ہیں اور ابھی آپ لوگ نے سنا ہوگا بسکو مان ٹاور میں سرکار پچھلے دس سال سے کوشش کر رہی تھی یہا گوڑ پانچ سال باز سر ایک لچ رکھ ہے ہم نے سر پانچ سال میں ایک لاکھ خود دمی بنائیں بیہار میں ارے واہ ایک لاکھ خود دمی بنائیں